ابو خیسمہ زہر بن معاویہ نے حسود بن قیس سے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت جنتہ بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الازحام منائی آپ نے نماز پڑھی اور آپ اس نماز کے بعد خطبہ یعنی دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے زبا کر دیے گئے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھنے سے یا فرمایا ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے اپنا قربانی کا جانور زبا کر لیا وہ اس کی جگہ پر دوسرا زبا کرے اور جس نے زبا نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر زبا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانٹھ ہزار چونسٹھ ابو احبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ بن قیس سے انہوں نے حضرت جنتب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید العظام شریک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ بھی نہ کیا تھا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکری دیکھی کہ وہ نماز سے پہلے زبا کی جا چکی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی نماز عید سے پہلے کر لی تو اس قربانی کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے قربانی نہیں کی تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ قربانی زبا کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 5065 ابو عوانہ اور ابن عویعیلہ نے اسود بن قیس سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا اللہ کے نام پر زبا کرے جس طرح ابو عوانہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5066 عبید اللہ کے والد معاص نے کہا ہمیں شعبہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی انہوں نے جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید العظاق کے دن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اور فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور زبا کر دیا تھا وہ اس کی جگہ دوسرا زبا کرے اور جس نے زبا نہیں کیا وہ اللہ کے نام کے ساتھ زبا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سرسٹ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھ سٹ وہ تاریخ نے آمی شعبی سے انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میرے مامو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشت کی ایک عام بکری ہے قربانی کی نہیں انہوں یعنی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس بکری کا ایک چھے ماہ کا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی قربانی کر دو اور یہ تمہارے زبا کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے زبا کیا اس نے اپنے کھانے کے لئے زبا کیا ہے اور جس نے نماز کے بعد زبا کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار انتر حوشائم نے دعوت سے انہوں نے عامر شاہبی سے انہوں نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کے مامو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبا کرنے سے پہلے قربانی کا جانور زبا کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس میں گوش سے دل بھر جاتا ہے اور اس کی چاہت باقی نہیں رہتی اور میں نے اپنے بچوں ہمسائیوں اور گھر والوں کو کھلانے کے لئے قربانی کا جانور جلدی زبا کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور جانور زبا کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک سالہ دودھ پیتی کھیری بکری ہے وہ گوش والی دو بکریوں سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بہترین قربانی ہے یعنی تم اسی کی قربانی کر لو اور تمہارے بعد کسی کی طرف سے بھی ایک سالہ بکری کی قربانی کافی نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستر ابن ابی عدی نے دعوت سے انہوں نے آمیر شعبی سے اور انہوں نے حضرت پارہ بن عازف رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کوئی شخص بھی نماز سے پہلے ہر گز قربانی کا جانور زبانہ کرے تو میرے ماموں نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا دن ہے جس میں گوش سے دل بھر جاتا ہے پھر حشیم کی حدیث کے مانن بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکتر فیراز نے آمیر سے انہوں نے حضرت پارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف مو کرے اور ہمارے قربانی کرے وہ نماز پڑھنے سے پہلے سپاہ نہ کرے میرے ماموں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ایک بیٹے کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں آپ نے فرمایا یہ وہ صبیحہ ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں کو کھلانے کیلئے جلد سپاہ کر لیا انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری ہے جو بکریوں سے بہتر ہے آپ نے فرمایا تم اسے قربانی کر دو وہ بہترین قربانی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بہتر محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے زبیت یامی سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت بارہ بن عازف رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم جس کام سے آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے پھر لوٹیں گے اور قربانی کریں گے جس نے ایسا کیا اس نے ہمارا طریقہ پا لیا اور جس نے پہلے زبا کر لیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا ہے وہ کسی طرح بھی قربانی نہیں ہے حضرت ابو بردہ بن دینا رضی اللہ عنہ اس سے پہلے زبا کر چکے تھے انہوں نے کہا میرے پاس بکری کا ایک سالہ بچہ ہے جو دو دانتی بکری دو دانتہ بکرے سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو زبا کر لو اور تمہارے بعد یہ کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تہتر عبید اللہ کے والد معاز نے کہا ہمیں شعبہ نے زبیت سے حدیث بیان کی انہوں نے شعبی سے سنا انہوں نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تہتر منصور نے شعبی سے انہوں نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بعد ہمیں خطبہ دیا پھر ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچھتر آسم احوال نے شعبی سے روایت کی کہا مجھے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانے کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کوئی شخص نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے ایک شخص نے کہا میرے پاس ایک سالہ دودھ پینے والی کھیری بکری ہے جو گوش والی دو بکریوں سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے قربانی کر دو تمہارے بعد ایک سالہ بکری کسی کے لئے کافی نہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھتر محمد بن جریر نے کہا ہمیں شعبہ نے سالمہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو جوہیفہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور زبا کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک سالہ بکری ہے شعبہ نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اور وہ دو دانتی بکری سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی جگہ زبا کر لو لیکن یہ تمہارے بعد کسی کے لئے کافی نہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستتر وہب بن جریر اور ابو آمیر اقادی نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ دو دانتی بکری سے بہتر ہے کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھتر اسماعیل بن ابراہیم ابن قلیہ نے ایوب سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی دن فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ پھر اسے کرے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول یہ ایسا دن ہے کہ اس میں گوش کی خواہش ہوتی ہے اس نے اپنے ہمسائیوں کی ضرورت مندی کا بھی ذکر کیا ایسا لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی ہو اس نے مزید کہا اور میرے پاس ایک سالہ بکری ہے وہ مجھے گوش والی دو بکریوں سے زیادہ پسند ہے کیا میں اسے زبا کر دوں کہا آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا آپ کی دی ہوئی رخصت اس شخص کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کا رخ کیا اور ان کو زبا فرمایا لوگ کھڑے ہو کر بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آپس میں تقسیم کر لیا یا کہا اس کے حصے کر لیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اناسی حمد بن زید نے کہا ہمیں ایوب اور حشام نے محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا پھر آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانے کی ہے وہ دوبارہ کرے اس کے بعد ابن علیہ کے حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایسی حاتم بن بردال نے کہا ہمیں ایوب نے محمد بن سرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانے کے دن خطبہ دیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے ان کو زبا کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے زبا کیا ہے وہ دوبارہ قربانی کرے پھر حاتم نے ان دونوں یعنی ابن علیہ اور حمد بن زید کی حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکاسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مسنہ یعنی دو دانتہ جانور کے قربانی کرو ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو ایک سالت دنبا یا مینڈھا زبا کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بیاسی ابو سبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نحسی کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن مدینہ میں نماز پڑھائی کچھ لوگوں نے جل دیکھی اور قربانی کر لی ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے آپ کے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک اور قربانی کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تراسی قطیبہ بن سعید اور محمد بن الرمح نے لئیس سے انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابو خیر سے انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں عطا کی کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں قربانی کے لیے تقسیم کر دیں آخر میں بکری کا ایک سالہ بچہ رہ گیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کی قربانی تم کر لو قطیبہ نے اصحابہی کے بجائے علیہ صحابتہی یعنی آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دیں کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چوراسی حشام دستوائی نے یحیٰ بن ابی قصیر سے انہوں نے باعجہ جہنی سے انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قربانی کے کچھ جانور بانٹے تو مجھے ایک سالہ بھیڑ یا بکری ملی میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے حصے میں ایک سالہ بھیڑ یا بکری آئی ہے آپ نے فرمایا اسی کی قربانی کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچاسی معاقی بن سلام نے کہا مجھے یہیہ بن عبی قصیر نے حدیث بیان کی کہا مجھے باعجہ بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں قربانی کے جانور تقسیم کی اسی سابق حدیث کے ہم مانا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھہاسی ابو عوادہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید رنگ کے بڑے سنگوں والے مینڈوں کے قربانی دی آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے زبا کیا بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی آپ نے قربانی کے وقت انہیں لٹا کر ان کے رخصار پر اپنا قدم مبارک رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستاسی وقع نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت سفید رنگ کے بڑے سنگوں والے مینڈوں کے قربانی دی کہا میں نے دیکھا کہ آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخصار پر قدم مبارک رکھا ہوا تھا اور کہا آپ نے اللہ کا نام لیا یعنی بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھاسی خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے قطادہ نے بتایا کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اس پچھلی حدیث کے معنی شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے پوچھا کہ آپ نے خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوازی سعید نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے معنی روایت کی مگر انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں جلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی پاؤں پیٹھ اور آنکھیں سیاہوں پھر ایک ایسا مینڈھا قربانی کیلئے لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھوڑی لاؤ پھر فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی لی مینڈھے کو پکڑا اس کو لٹایا پھر زبا کرتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ اے اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی عمد کی طرف سے اس کو قبول کر پھر اس کے قربانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اکانوے یحیع بن سعید نے سفیان بن سعید سے روایت کی کہا مجھے میرے والد یعنی سعید بن مسروق نے ابایہ بن رفعہ بن رافعہ بن خدیج سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت رافعہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کل دشمن سے لڑنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کر یا ہشیاری کر جو خون بہا دے اور اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لے سوائے دانت اور ناخن کے اور میں تجھ سے کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن ہبشیوں کی چھوڑیاں ہیں راوی نے کہا کہ ہمیں مال غانیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی پھر ان میں سے ایک اونٹ بگڑ گیا ایک شخص نے اس کو تیر سے مارا تو وہ ٹھہر گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں میں بھی بات بگڑ جاتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں جیسے جنگلے جانور بھاگتے ہیں پھر جب کوئی جانور ایسا ہو جائے تو اس کے ساتھ یہی کرو یعنی دور سے تیر سے نشانہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار بانوے وقیع نے کہا ہمیں صفیان بن سعید بن مسروق نے اپنے والی سے حدیث سنائی انہوں نے ابایہ بن رفعہ بن رافعہ بن خدیج سے انہوں نے حضرت رافعہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم تہامہ کے مقام ذو الحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راتے تو ہمیں غنیمت میں بکریاں اور اونٹ حاصل ہوئے تو لوگوں نے جلد بازے کی اور ان سے کچھ جانوروں کو زبا کیا اور ان کا گوشت کاتا اور ہنڈیاں چڑھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان ہنڈیوں کو اُلڑ دیا گیا پھر آپ نے سب کے حصے تقسیم کرنے کے لئے دس پکریوں کو ایک اونٹ کے مساوی قرار دیا اس کے بعد یہیہ بن سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ترانمے اسماعیل بن مسلم اور عمر بن سعید نے سعید بن مسروق سے انہوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج سے انہوں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کل ہم دشمن کا سامنا کریں گے اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں کیا ہم بانس کے چھلکے یعنی تیزدار کھٹی سے زبا کر سکتے ہیں اور سارے واقعے سمیت حدیث بیان کی اور کہا ایک اونٹ ہم سے بدک کر بھاگ نکلا تو ہم نے اس پر تیر چرائے یہاں تک کہ اس کو گرا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چورانمے زائدہ نے سعید بن مسروق سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث آخر تک پوری بیان کی اور اس میں کہا ہم نے عرض کی ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں تو کیا ہم بانسوں کی کھچیوں سے جانور زبا کر لیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پچانمے شعبہ نے سعید بن مسروق سے انہوں نے ابایا بن رفاع بن رافع سے انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کل ہم دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں پھر حدیث بیان کی البتہ اس میں یہ نہیں کہا لوگوں نے جلد بازی کی اور ان کے گوش سے ہانڈیا اُبالنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا تو انہیں اُلڑ دیا گیا اور انہوں نے باقی سارا قصہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھانوے سفیان نے کہا ہمیں زہری نے ابو عبید سے روایت کی کہا میں عید کے موقع پر حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ہم تین دن گزر جانے کے بعد اپنے قربانیوں کا گوشت کھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستانوے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابن ازہر کے مولا ابو عبید نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید پڑھی کہا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو تین راتوں سے زیادہ اپنے قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اس لئے تین راتوں کے بعد یہ گوشت نہ کھاؤ ان تین تینوں میں کھا کر اور تقسیم کر کے ختم کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھانوے ابن شہاب کے بھتیجے سالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ننانوے لئیس نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے قربانی کے گوشت میں سے تین دن کے بعد کچھ نہ کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ابن جوریج اور زہاق بن عثمان دونوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لئیس کے حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک ابن عمر اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا عبد الرزاق نے کہا معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے سالم سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے سالم نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمازے تین دن سے اوپر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ابن عبی عمر نے تین دن سے اوپر کے بجائے تین کے بعد کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دو عبداللہ بن عبی بکر نے حضرت عبداللہ بن واقع رضی اللہ تعالیٰ نمازے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن رات کے بعد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا عبداللہ بن عبی بکر نے کہا میں نے یہ بات عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعید انساریہ کو بتائی عمرہ نے کہا انہوں نے سچ کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نمازے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادیا کے کچھ گھرانے بھوک اور کمزوری کے سبب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جہاں لوگ قربانیوں کے لئے موجود تھے قربان کا ہمیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن تک تلیو گوشت رکھ لو جو باقی وجہ سب کا سب صدقہ کر دو دوبارہ جب اس قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول لوگ تو اپنے قربانی کی کھالوں سے مشکے بناتے ہی لوگ تو اپنے قربانی کی کھالوں سے مشکے بناتے ہیں اور اس کی چربی پگھلا کر ان میں سنبھال رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب انہوں نے کہا یہ صورتحال ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت وغیرہ استعمال نہ کیا جائے فرمایا میں نے تو تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل آپ آئے تھے اب قربانی کا گوشت کھاؤ رکھو اور صدقہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تین ابو زبیر نے حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کھاؤ اور زادے رہ بناو اور رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چار ابن جوریج نے کہا ہمیں عطاہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا پہلے ہم منع کے تین دنوں سے زیادہ اپنے اونٹوں کی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کھاؤ اور ساتھ لے جاؤ اور صدقہ کرو جس طرح دوسری حدیث میں ہے میں نے عطا سے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینے آگئے یعنی مدینے تک پہنچنے کے آٹھ دنوں تک بطور زادے راہ استعمال کرتے رہے انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پانچ زید بن ابی اونعیسہ نے عطا بن عبیرہ باہ سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم تین دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں رکھتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس میں سے زیادے راہ بنائیں اور اس سے کھائیں یعنی تین دن سے زیادہ دنوں تک یعنی تین سے زیادہ دنوں تک صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھے عمر بن دینار نے عطا سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں اور بھائیوں کا گوشت زادے راہ کے طور پر مدینہ تک ساتھ لے جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سات ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ہمیں عبدالعالی نے جریری سے حدیث بیان کی انہوں نے عبو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی نیز محمد بن مسننہ نے کہا ہمیں عبدالعالی نے حدیث بیان کی ہمیں سعید نے قطادہ سے انہوں نے عبو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ والو قربانیوں کا گوشت تین دنوں یا راتوں سے زیادہ نہ کھاتے رہو ابن مسننہ نے سراحہ سے تین دن سے زیادہ کہا صحابہ رضوان اللہ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ ہمارے بال بچے اور نوکر چاہ کر ہیں آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاو اور رو کر رکھو یا فرمایا زخیرہ کرو ابن مسننہ نے کہا عبدالعالیٰ کو ان دو لفظوں میں شک ہے کہ آپ نے رو کر رکھو فرمایا یا زخیرہ کرو فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو آٹھ حضرت سلام بن اقوار رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تین دن کے بعد اس کے گھر میں اس گوش میں سے کوئی چیز نہ رہے جب اگلے سال میں عید کا دن آیا تو صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمائی نے ارز کی اللہ کے رسول کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا آپ نے فرمایا نہیں وہ ایسا سال تھا کہ اس میں لوگ سخص ضرورت مند تھے تو میں نے چاہا کہ قربانی کا گوشت ان میں پھیل کر ہر ایک تک پہن جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نو معن بن عیسیٰ نے کہا ہمیں معاویہ بن سالح نے ابو ظاہریہ سے حدیث بیان کی انہوں نے جبیر بن نفیر سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں میں سے قربانی کا ایک جانور تبا کر کے فرمایا صوبان اس کے گوشت کو درست کر لو یعنی ساتھ لے جانے کے لئے تیار کر لو پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دس زید بن حباب اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے معاویہ بن سالح سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو گیارہ ابو مصحر نے کہا ہمیں یہیہ بن حمزہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے زبایدی نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر مجھ سے فرمایا اس گوشت کو سال لے جانے کے لیے درست کر لو انہوں نے کہا پھر میں نے اس کو تیار کیا اور آپ اس گوشت کو تناول فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینے پہنچ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بارہ محمد بن مبارک نے کہا ہمیں یہیہ بن حمزہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور حجت الودا میں کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیرہ ابو سنان زرار بن مرہ نے محارب بن دیسار سے انہوں نے عبداللہ بن برائدہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم زیارت کر لیا کرو اور میں نے پہلے تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوش کھانے سے منع کیا تھا اب تمہارا جب تک کیلئے جی جاہے قربانی کا گوش رکھو اور میں نے تم کو مشک کے علاوہ ہر قسم کے برطن میں نبیز پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر طرح کے برطنوں میں پیو اور نشاور چیز نہ پیو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چودہ القمہ بن مرصد نے ابن برائدہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا پھر ابن سنان کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پندرہ یہیہ بن یہیہ تمیمی ابو بقر بن ابی شایبہ عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے ہمیں صفیان بن اویائنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے زہری سے روایت کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز محمد بن رافع اور عبد بن حمید نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جانور کا پیلوٹا بچہ زباہ کرنا واجب یا جائز ہے نہ رجب کے شروع میں جانور قربان کرنا درست ہے ابن رافع نے اپنی روایت میں اضافہ کیا فراعہ سے مراد پیلوٹی کا بچہ تھا جب وہ جنم پاتا تو وہ اسے زباہ کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سولہ ابن ابی عمر مکی نے کہا ہمیں صفیان نے عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے حدیث سنائی انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا وہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذو الحج شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹے صفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کرتے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتاتے ہیں انہوں نے کہا لیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سترہ اسحاق بن ابراہیم نے کہا صفیان نے ہمیں خبر دی کہا مجھے عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے سعید بن مسیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذل حج شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ یحیی بن قصیر امبری ابو غصان نے کہا ہمیں شعبہ نے مالک بن عنا سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن مسلم سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زلحج کا جان دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹے اپنے حال پر رہنے دے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے مالک بن عنا سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر یا عمر بن مسلم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بیس معاظم بری نے کہا ہمیں محمد بن عمر لیسی نے عمر بن مسلم بن عمارہ بن اقیمہ لیسی سے حدیث بیان کی کہا میں نے سعید بن مسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زباہ کرنے کے لیے کوئی زبیحہ ہو تو جب زلحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاتے یہاں تک کہ قربان ہی کر لے یعنی پھر بال اور ناخن کاتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکیس ابو اسامہ نے کہا مجھے محمد بن عمر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عمر بن مسلم بن عمارہ لئیسی نے حدیث بیان کی کہا عید العزہ سے کچھ پہلے ہم حمام میں تھے بعض لوگوں نے چونے سے اپنے بال صاف کیے اہل حمام میں سے کسی شخص نے کہا سعید بن مسیب اس فعل یعنی عید العزہ کی نماز پڑھنے اور قربانی کرنے سے پہلے جسم پر سے بال وغیرہ کاٹنے یا موننے کو مکروح قرار دیتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں میری سعید بن مسیب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا انہوں نے کہا بھتیجے یہ حدیث بھلا دی گئی اور ترک کر دی گئی ہے یعنی یہ پابندی ملحوظ نہیں رکھی جاتی ویسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زورہ محترمہ ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے محمد بن عمر سے معاذ کی حدیث کے ہمبانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بائیس سعید بن ابی حلال نے عمر بن مسلم جندعی سے روایت کی کہ حضرت سعید بن مسیب نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلیہ محترمہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انہیں بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کر ان سب کی حدیث کے ہمبانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تئیس مروان بن معابیہ فزاری نے کہا ہمیں منصور بن حیاء نے حدیث بیان کی کہا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہا میں حضرت علی بن عبیتہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تھا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و رازداری سے کیا فرماتے تھے آپ نے راز ہوئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی راز نہیں بتایا جس کو اور لوگوں سے چھپایا ہو البتہ آپ نے مجھے چار باتیں ارشاد فرمائی تھی اس نے پوچھا امیر المومنین وہ کیا باتیں ہیں انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والد پر لانت کرے اس پر اللہ کی لانت ہے اور جو شخص غیر اللہ کے نام پر زبا کرے اس پر اللہ لانت کرے اور جو شخص کسی بداتی کو پناہ دے اس پر اللہ لانت کرے اور جس شخص نے زمین کی حد بندی کا نشان بدلا اس پر اللہ لانت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوبیس ابو خالد احمر سلیمان بن حیان نے منصور بن حیان سے انہوں نے ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کی ہمیں کوئی ایسی چیز بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے آپ کو بتائی ہو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رازداری سے کوئی بات نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے غیر اللہ کے نام پر زبا کیا اس پر اللہ لانت کرے اور اللہ اس پر لانت کرے جس نے کسی بدتی کو بنا دی اور اللہ اس پر لانت کرے جس نے اپنے والدین پر لانت کی اور اللہ اس پر لانت کرے جس نے زمین کی حد بندی کا نشان تبدیل کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پچیس شعبہ نے کہا میں نے قاسم بن ابی بزہ کو ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کوئی چیز آپ کو عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی چیز خاص ہمارے لیے نہیں بتائی جو آپ نے تمام لوگوں میں عام نہ کی ہو البتہ میری اس تلوار کے نیام میں کچھ حکام ہیں پھر آپ نے ایک صحیحہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا جو شخص غیر اللہ کے لیے زبا کرے اس پر اللہ لانت کرے اور جو شخص زمین کی حد بندی کی نشانی چورائے اللہ اس پر لانت کرے اور جو شخص اپنے والد پر لانت کرے اللہ اس پر لانت کرے اور جو شخص کسی بداتی کو پناہ دے اللہ اس پر لانت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھبیس